بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب ناظرین مہنگائی سے پریشان عوام کا کہنا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں سرکاری ادارے اب مہنگائی بھی کم کریں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لیے پرائس کنٹرول کا نظام سخت کر کے اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم نے اہم پالیسی بیان میں کہا کہ ایندن کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کے نتیجے میں میں نے وفاقی اور صوبائی سطح پر متعلقہ حکام کو پرائس کنٹرول کے سخت طریقہ کار کو فعال کرنے کی ہدایت کی ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ تمام وزرائے آلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پیٹرولیم مسنوات کی طرح کم کی جائے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ پاکستانی عوام کو منتقل کرنے کے لیے اس طرف توجہ مرکوز کی جائے اور سرکاری ادارے اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ہدایات پر سختی سے عمل درامت کوئی یقینی بنائے ناظرین کراچی کے مختلف علاقوں بالخصوص ملیر اور قائدہ بعد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پر ماں مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت تین شارعہ ایک ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلے کی گہرائی زیر زمین پندرہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی لوگ کلمہ طیبہ کا ویٹ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ناظرین مزید تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس سے آدھا ہرینے کے لیے چینل کو سبسٹرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو آن رکھئے تاکہ آنے والی سبی اپ ڈیٹس بروقت آپ تک پہنچتی رہے ساتھ ساتھ کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ کی آرہ ہمارے لیے مقدم ہے اللہ حافظ